بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پنجاب پبلک سویس کمبیشن کے اندر جو پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سے جوبز آئی ہیں ایک دو دائی چوبیس سو سے بھی زیادہ جوبز ہیں مختلف سبجیکٹس کی لیکچر آر کی جوبز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اپلائی کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ بھی بتائیں گے اس لئے ایڈوٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی مشکل اپلائی کرتے ہیں دوران تو اس لئے دوستو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے مشکل ہو جائے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ آنواز نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ہو سکیں چلی دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو شروع نمبر چوبیس آئیے پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ جوبز ہیں ٹوٹل لیکچر آرز کی جوبز یہ دیکھیں گے تو آپ میل فیمیل دونوں کے لئے ٹوٹل ملائیں تو تقریباً چوبیسوں سے بھی زیادہ پوسٹ ہے فیمیل کے لئے تھوڑی زیادہ ہیں اور فیمیل کے لئے تھوڑی کم ہیں دوستو دیکھیں پہلے سبجیکٹ پہ میں دکھا رہیتا ہوں فیمیل کے پھر آپ کو میل کے دکھاتا ہوں دوستو فیمیل کی دیکھ رہی ہے لیکچر آرز کی پوسٹ ہے سکیل ستار ہو سکیل ہے ریگولر بیسیس پر ہے کونٹریکٹ بیسیس پر نہیں ریگولر بیسیس پر ہے ٹک اپ سبجیکٹ دیکھ لیں آپ سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں عردہ بیالوجی بھارٹنی کیمیسٹری کامریس کمپیوٹر سائنس ایکونوکس ایڈکیشن انگلیز فائن آرز جیوگرافی ہسٹری ہوم اکوککس اسلامیہ جیرنلیزم لیبریری سائنس پارک سٹیڈی پرسیان فیلوسفی فیزیکل ایڈکیشن فیزیکس پولیٹکل سائنس سائیکلوژی پنجابی سرائی کی، سوشل ورک سوشیلوژی سٹیسٹک اردو زیولوجی کافی سارے پوسٹ مختلف جانے کے سبجیکٹ ہیں ان کے پر جو ہم مختلف دیکھ رہے ہیں یہ اوپن میڈ کی بنیاد پر کافی سارے جوب ہیں اس کے علاوہ پھر منورٹی کوٹا کے لئے اور سپیشل کوٹا کے لئے بھی اندر جوب موجود ہے بھی ان موجود ہے اوپن میڈ کی آپ کے لئے سارے ہیں اس کے لئے اوپن میڈ کی بنیاد پر نو سوٹاوان پوسٹ ہے مینورٹی کے لئے انتالیس ہیں اور سپیشل پرسل کے لئے اندیس ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہیں وہ ایک ہزار سولہ ہے تو تقریباً چوبیس سو پچاس پلاس جو ہیں یہ جو بن جاتی ہیں اب میں آپ کو ان کے لئے جو انہوں نے مانگی ہے وہ بتا رہتا ہوں تو تو اس میں مینمم کالفکیشن میں مانگی مانگی ہے ایٹلیس سیکنڈ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی اندر ریلیونٹ سبجیکٹ اور نہ مشکل دی بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہے اس سبجیکٹ میں آپ کی ماز الدی کے دام ٹھیک ہے و سبجیکٹ میں آپ کی ماز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے نوٹ دیا ہے وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ عمر کی حد اترائے گی ہے فیمیل کے لئے عمر کی حد اکیس سے لے کر اٹھائیس سال عمر کی حد ہے لیکن آٹھ سال جو ہے وہ جنرل ایج ریلیکس سیشن بھی دیں گے فیمیل کینڈیٹ کے لئے جو عمر کی حد بن گئے وہ چھتیس سال عمر کی حد دیں گے وہ بھی دیکھیں گورنمنٹ پنجاب کی جو ریگولیشن ہے اس کے لحاظ سے اس کے بعد میل کے لئے عمر کی اٹھائیس سال ہے لیکن پاس سال جو ایج ریلیکس سیشن دیں گے اس لئے وہ تیتیس سال عمر کی حد ہے آپ اس کے بعد دیکھیں گینڈر یا دو میسل جو ہے وہ میل فیمیل دون اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کا دو میسل ہونا چاہیے پنجاب کے علاوہ دو میسل اللہ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں پوستنگ جو ہے وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پوستنگ ہو سکتے ہیں آپ کی سلیبس بھی دیکھ لیں آپ اچھے طرح سے پیپرو مارک کا پیپر ہوگا ہے نووانیٹس کو ہوں گی پیپر مارک کیلے لے گی گے پیپر مارک کی آپ سے بھی بھی سبجیکٹیں اس سے ویڈی گردر کوششن ایڈی پرسن ہوگے اور جنرالج کوششن ہوگے آگے ایک وہ عمر کی لارچ نیٹ پر آپ کو بتاتا ہوتا 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 آپ اس کی لارچ نیٹ آرٹھ سیتمبر اس کی لارچ نیٹ ہے اس سے پہلے آپ شبہ شبہ اپنی ویبسائٹ پر اپنی ویبسائٹ پر محابت جا سکتے ہیں تو جب ہم اپنی ویبسائٹ کی طرف آ جاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم نے اپنی ویبسائٹ کھولی ہے ساری جو ہے یہ لیکشیر آنگلیش فیمیل کے لیے میل کے لیے تقریباً آٹھ پیج ہو تک خاص بھی چھو بیسائٹ کھولی ہیں اپنی ویجوی موجود ہیں آپ نے جس سبجکت میں بھی کرنا ہے مل ہے اپا اس چیز لحاظ کو آپ دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے 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 اوٹ کرنے ہیں آپ وہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی چیز اگر آپ کو مس ہوگی ہو ہماری ویڈیو کے اندر تو آپ یہاں سے دیکھ سکیں ٹھیک ہے اس کی فیس دیکھ رہے ہیں 600 فیس ہے وہ ویڈیو آپ نے پڑھنی ہے آر ستمبر ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اب آپ نے فیل فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ چلان فارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں اس کی بینک میں بھریں اس کے بعد جو ہے آپ آگے اس ٹیپ آگے کریں اس کے بعد آپ نے اسٹرکشن پڑھنے کے انڈیٹ کے لیے سے وہ پڑھتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھے سے تو وہ آپ یہاں سے ویڈیو ٹیٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں اس کو اس یہ باکس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اپلائے آمائن کے نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈاو ڈیش سے ساتھ سی ایسے نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر اپنے ایمیل اڈریس لکھنا ہے اور یہاں پر اپنے موبائل نمبر لکھنا ہے یہ ہم بھی سر فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آگے ہم آگے ہوں دوستو ہم نے وہ سٹیپ کر کے ہم آگے آگے کے لئے سٹیپ کرتا ہے اس کے اندار آپ نے دیکھ رہے ہیں جنرل سیلیک کرنا ہے اپنا میل ہیں فیمیل کیونکہ ہم نے پوست فیمیل کے لئے پلائے کی تھی پہلے ہی سلیک کی تھی اس لئے سر فیمیل کا ہی اپشن آ رہے ہیں یہاں پر جب آگر آپ میل ہیں تو اپنے سر میل والی ہی سلیک کرنا ہے تاکہ وہاں پر میل کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ آگے آپ نے جو کرنا ہے دیکھیں اس کے بعد ڈیٹ او برٹ آپ نے بتانی ہے اب جو اس کے فارمیٹوں چاہیے پہلے خیل میں بھر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہی آپ کو یا ہی ہیں یا نہیں ہے وہ آپ نے بتانی ہے تو آپ نے نو کر Mo President میں آپ میں سکلیم تو سپیشل پرسن ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے اس کے بعد کسی ریٹائیڈ پو آلی فورس کے کوئی پرسن ہے وہ بھی آپ نے سلیک کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یہ سب کچھ کر لیں تو آپ ہے تو آپ نے کلک کر دینا ہے تو دوستو اب ادھر آپ نے جو چیزیں کرنی ہے وہ آپ پر ذہن میں رکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر آپ نے جو ہے اپلوڈ پکچر اور سین ایسی کرنی ہے یہاں سے آپ پہلے اپنی پکچر کو سیلیک کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے کمپیوٹر سے یا پھر آپ کسی ادھری اپلائے کر رہے ہیں تو وہاں سے اپنے سیلیک کرنی ہے پھر اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھنے سین ایسی دوستو جب آپ یہاں سے اپنی تصویریں اپلوڈ کر لیں اور یہاں سے آپ اپنی سین ایسی کی فرنٹ سائزیں بھی اپلوڈ کر لیں لیکن اس چیز کے اندر آپ نے سب سے پہلا ہے جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پچیس کے بھی کی آپ کی فائل سائز ہونا چاہیے سین ایسی کی پکچر کا بھی اور پروفائل پکچر کا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے یہاں پر جو ہے بینک کی ریسیپ کی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اس کے سب چیزیں اپنی اسی چیزیں پر کرنی ہے اس کے بعد آپ آگے کریں گے تو ہم پہلے یہ سب چیزیں جو ہے آپ کر کے لکھاتے ہیں آپ نے جب بینک ریسیپ ڈالنی ہے تو اسے پہلے آپ نے یہاں پر ایڈ ایک اوپشن ہے اس کو کلک کریں یہاں پر جو ہے آپ نے جو چلان بڑھا ہے اس کے اپنے سکین کروانی ہے کافی ہے پھر موبائل کے ذریعے پکچر لینے اس کو یہاں پر چوز فائل کے ذریعے سیلیک کر کے اپلوڈ کریں ٹھیک ہے سائز جو ہے پچیس کے بھی سے زیادہ نہیں ہوتی ہے پھر بینک ریسیپ ڈالنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد بینک ریسیپ نمبر بتانے آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد نیشنل بینک کی یا سٹیٹ بینک پاکستان پر ہے یا ٹریشری پر ہے وہ آپ یہاں پر سلیک کریں گے ٹھیک ہے پھر سیٹی کا نیم بتائیں گے جس سیٹی کے ذریعے میں آپ نے جو ہے بینک چلانے پر ہے ٹھیک ہے برانچ نیم آپ نے سلیک کرنا ہے پھر مسال کے طور پر ہی دیکھیں کہ میں نے یہاں پر بہا پر سلیک کر لیا تو برانچ نیم یہاں پر آ گیا ہے یہاں سے ہم نے بہا پر ہم وہ برانچ نمبر بھی سلیک کریں گے ٹھیک ہے پھر یہ ریسیپٹر تھا جو ہے امانٹ جو ہے چھے سو تھی سیو انفرمیشن کر دینا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ کچھ اعلان نہیں ہے اس لئے ہم ہم یہاں پر سیو انفرمیشن کے مجھے بیک کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات جو ہم یہ پرسرل ریکارڈ سٹیٹس جو ہے اس کو آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے پہلے یہاں پر آپ نے جو ہے نام رکھنا ہے ریلیجن سلیک کرنا ہے مسلم نون مسلم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سی این ایسی نمبر کی ایک سپائر ڈیٹ یہاں پر ڈالنے آپ نے ٹھیک ہے پہلے دے پھر مانت اور پھر یہاں آپ یہ ایک سپائر ڈیٹ بھی آپ نے اپنے چیز سکتے ہیں آپ اس جو بھی آپ سلیک کر کے یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں فرضی ہے اس طرح سے آپ نے بھی ایک سپائر ڈیٹ اس کی این ایسی پہ وہ آپ نے یہ پر سکتا کر رہی ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے شروع میں چکے ہیں تو آپ کو وہ میل بھیجے کوئی یا تو آپ تک پوست سکے ٹھیک ہے تو آپ کو پوستل آدرس آپ نے لیکھیں مکمبال اس کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو لازمی بنی ہے لازمی جو ہے ان کے آگے سٹار ہے اس لئے وہ آپ نے لازمی فیل کرنی ہے پھر آپ نے یہ فائدہ نائم سے لے کرنا ہے پھر یہ دو میسل سے لے کرنا ہے کہ کس ڈسٹرک کے آپ کو دو میسل ہے تو یاد رکھیں دو میسل سے پنجاب کا ہی ہونا چاہی اس کے علاوہ جو اپلائی نہیں کرسکی ہے اس کو بتانا ہے آپ نے مریڈ ہے یا سنگل ہے اس کے بعد اگر آپ مریڈ ہوں گے تو پھر یہاں آپ کو سپوس کا نام یا کے وائپ کے نام بھی بتائیں گے اگر آپ فیمیل نے تو آپ ہزمنٹ کے نام بتائیں گے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی رشتے دار ہے جو پی پی ایسی کے اندر پہلے سے کام کرتے ہیں تو آپ نے وہ یس یا نو کے صرف پر بتانا ہے پھر کنوینس بتانے کوٹ مارشل کا کنوینس بھائی کورٹ مارشل کے بارے میں بتانے آپ نے نو یا یا یاس کے صرف پر اس کے بعد گورنمنٹ یا اگر آپ نے پہلے ہی کوئی چھوڑ چیز جو ہے گورنمنٹ یا کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ آپ نے ریمووکیا ہو یا آپ کو نکالا گیا اس کے بارے میں بھی آپ یہ سنو کر گے بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو یو کلیم ایڈیشنل مارکس ایز ان ان ایمپلوئیڈ چائلڈ آف پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہو وہ آز ان کپیسیٹیڈ یا ڈائیڈ ڈیٹیل بھی بتانی ہے اس لئے ڈیس یا نو آپ کو خود سیلیک کریں گے ڈیس کرنا ہے یا نو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے جو کرنا ہے وہ وہ بھی میں آپ کو آجتا ہوں have you ever been convicted to any court in پاکستان آپ کو convicted ہے اگر کسی بھی court کے اندر پاکستان کی ہوئے ایک دفعہ دو دفعہ پہلی دفعہ کبھی بھی ہوئے ہوں تو یا نو کی صورت میں آپ نے بتانے ہیں ٹھیک ہے are you facing the criminal trial in any court آپ کو criminal trial face کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو criminal charges ہیں کسی بھی قسم کے تو آپ یہ بھی یہاں پر بتائیں گے یا نو کی صورت میں ڈیک ہے پی ایم ڈی سی پی این سی یا پی وی ایم سی انجینئرنگ ایڈوکیٹ یہ فارمیسی کونسل ریجسٹریشن نمبر وہ مانگ رہے ہیں اگر آپ وہ وہاں پر ریجسٹر رہے ہیں تو یہاں پر آپ یہ چیزیں بھی بتائیں گے ویسے ایک چیز میں آپ کو بتا دیں گے سب چیزیں جو ہے سٹار ان کے پر نہیں ہیں یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ بتانا چاہتے تو بتا دیں اگر نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں اس کو دیکھ رہے ہیں ریجسٹریشن ایکسپائری ڈیٹا آپ نے بتانی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے یہ سب آنلی ڈاکٹر انجینئر لائر یا فارمسیس کے لیے اس کے بعد جو میڈیکل آپ اس لیے اس کو نہ لیکھیں تو بہتر ہے پھر میڈیکل سرپیٹ ایشو ڈیٹ بتانی ہے آپ نے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اس فارم سب ہر قسم پوز کیلئے یہ ایک ہی فارم ہوتا ہے اس لیے جو ہے یہاں پر ہر چیز آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر جسٹار ہوئیں گے آپ صرف وہی فیل کریں پھر یہ دیکھیں انڈکیٹر سینٹر آف ریٹن ٹیسٹ یا ایگزیمنیشن یا انٹرویو ٹھیک ہے آپ نے سینٹر سیلیک کرنے ہے بنا کہ کون سا آپ کو جو بھی قریبی سینٹر پڑھتا ہو ڈسکری کے آپ کا وہ آپ سیلیک کر لیں ٹھیک ہے میں ساگر میں بہت کس لیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہے کہ نمبر آف چانس آویل پور دیس پوز آپ کو چانس کتنے موجود ہیں وہ آپ نے یہاں پر بتانے ٹھیک ہے بھی یہاں پر سیل انفرمیشن کا آپشن ہے اس کو آپ نے سیلیک کر دینا ہے دیکھیں ہاں سیلن فرمیشن جب آپ کر دیں گے ساری انفرمیشن دالنے کے بعد آپ یہاں نیکس کا آپشن کو کلک کریں گے ٹھیک ہے نیکس کا آپشن کو آپ کلک کر دیں گے کے ایڈ کا آپشن آپ نے دیکھ رہے پرس لڑا جو ہے وہ ایک سکسکس فکر ہے اس کے بعد آپ نے دیکھیں ساری انجوکیشن کے جو یہاں پر دال سکتے ہیں آپ گے پلیس سلیکت بی چیل اور کالک کشن پروسیڈ فردہ دیکھ رہے ہو اس کا آپ نے موجود کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر ایک کالک کن سیکس کرلیا ایک ماترک جو ہے انٹرمیڈیر بیچ لیر میں صیحت پرر کو جائے پر آنے پر آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے پہلے میٹرک کی اپنے اپنی جو ہے انفرمیشن ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں پر اپنی بورڈ یا انیورسٹی سلیکھ کرنے جس بورڈ سے بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہیں بورڈ یا انیورسٹی is not given ہے اگر یہاں پر آپ کو بورڈ یا انیورسٹی نہیں ملتی تو یہاں پر آپ کو اس بورڈ یا انیورسٹی کا نام دالیں گے پھر میجر سبجک سبجک آپ نے سلیک کرنا ہے آپ نے ساکر طور پر آپ کو میرے سائز میں کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ کو میجر سبجک کمپیوٹر سائنسی ہونا چاہیے اس کا ریزلٹی ڈیکلیئر کب ہوا تھا ریزلٹ تو وہ آپ نے بتانے پھر ایگزامنیشن سسٹم اینیول تھا یا سمسٹر سسٹم تھا وہ آپ بتائیں گے آپ پھر مارکس اپٹین کتنے کیا میں سی جو پی یا تھا وہ آپ بتائیں گےپٹن مارکس کتنے تھے یا سی جبتون کلK کریں گے جب آپ یاد ہے ساکڑ پاس کیں اس کے بعد اگلی ورگ کرنی ہے اسی طرح پر ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے ایڈ کریں گے جب وہ آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے یہ ایڈیوکیشن کا جو حصہ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر سروس ریکارڈ یا ایکسپیرینس سٹیٹس ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جب اس کو ایڈ کریں گے تو دیکھیں پوسٹ ہیل جس پوسٹ کے لیے آپ نے جو ہے نام نام بتائیں گے پوسٹ کا پھر سٹیکر دیا ہے آگر سٹیکر ہوتا ہے如何 ھینٹ باتیں گےGr$ yes کہ ایکسپیرینس کے لیے پر اپنی دیکھیں گے آپ کے اپنی مرضی پر ایڈ ایکسپلینس کریں گے تو اور جو ایڈ اگر کوئی سی اور جگہ پر اپنے کام کے وہ بھی ایکسپلینس ایڈ کنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کریں گے منہ اسکیپ کر کے نیکس کر دیں دوستو اس طرح سے آپ نے جب ساری معلومات دال دیں گے تو سبمیٹ اپلیکیشن فارم میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ کا جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یوگوین انفرمیشن اس انکمیٹ ابھی ہم نے کیونکہ پورا فارم ہم نے کمپلیٹ نہیں فیل کیا تو ہمارے پر ڈیٹا بھی نہیں ہے جس کا ہم فیل کریں فرضی ہم کتنے ڈیٹا بھرا سکتے ہیں اس لیے جو ہم نے یہ فیل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ انفرمیشن انکمپلیٹ کا اپشن ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے سبمیٹ اپلیکیشن فارم کر دیں گے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے سمجھ جائے گی اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ رہی ہو تو آپ ہم سے کمیٹ ذریب پوچھ اپ اللہ ہم آپ کو اس کے جواب جو ہے ضرور دیں گے اگر آپ کوئی بھی پریشانی آ رہی ہو تو بھی آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں کمیٹ ذریعے یا پھر ہماری ویب سائیڈ کے اندر کمیٹ ذریعے جس کے ذریعے بھی آپ کرنا چاہے ہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں نہیں تو ہمارا فیس بکر لنک موجود ہے فیس بک پیج بھی جائے گے وہاں پر ڈریکٹ میسیج کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم ح حل کریں گے اس سے ریلیٹڈ امید دوستو کوئی ویڈیو پسند رہے ہوگی اللہ حافظ